موسیقی لاکھوں لاکھ ہے بھارت باسی میں لاکھوں میں ایک ہوں شکشا کی ایک بات سناؤں تھوڑا تھوڑا سن لے تو ناکھوں ناکھ ہے بھارت واسی میں ناکھوں میں ایک ہوں سن لے میری بات زرا اور ہو جا میرے سنگ تو ہیلو دوستوں میرا نام ہے نیہا ریڈیو کے پاس بیٹھے سبھی جنوں کو میرا نمسکر اور بچے لوگ زرا سنو تو سہی میری بہن میرے بھائی آج ہم کرنے والے ہیں تھوڑی سی مستی تھوڑی پڑھائی ہمارا پروگرام کچھ آدھے گھنٹے کا ہے جس میں ہم آپ کو سرائیں گے کچھ کہانیاں کھیلیں گے کچھ کھیل سنیں گے ایک بالگیت ایک انگریزی کاویتا تو چلیے شروع کرتے ہیں اتر پردیش گورنمنٹ کے مشن پریڈنا کی ای پاٹشالہ کے ساتھ مل کر پراثم ایجوکیشن فاؤنڈیشن پرستط کرتا ہے تھوڑی سی مستی تھوڑی پڑھائی ریڈیو پر آج کا پروگرام سن رہے سبھی بچوں کا بہت بہت سواغت ہے تو بچوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس پروگرام میں ہم سب مل کر کرتے ہیں مزیدار باتیں اور سنتے ہیں کہانیاں کھیلتے ہیں مزیدار کھیل جو ہوتے ہیں ککشا ایک سے دو اور ککشا تین سے پانچ کے بچوں کے لیے تو چلیے پھر بینا دیر کی یہ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا کارکرام نمستے چاچا جی چاچی جی کیسے ہیں آپ دونوں کیا ہوا آپ دونوں کچھ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں ہاں بٹیا تھک تو گئے ہیں کیونکہ ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے ہی بازار سے آ رہے ہیں اچانک سے بازار اچانک نہیں بٹیا سبجی وغیرہ ختم ہو گئی تھی تو ہاتھ سے آج تھیلہ بھر کر سبجی لائے ہیں تمہاری چاچی جو اتنا تھک گئی تھی ہمیں رکسہ کرنا پڑا تب سمجھ سے گھر آئے ہیں رہے دیو ہم نہ ہی تم تھک گئے رہے اور گئے کا تم نہ ہی کہت رہے کہ آج کتنا سبجی خرید لی ہو کہ ہاتھ دردھو تھے ہم تو تمری مدد خاتر رکسہ کے لیے رہن اور گھر پہنچ کے بسترمہ پڑی گہ رہو تم ارے ارے چاچا جی چاچی جی کوئی بات نہیں آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے تو آ ہی گئے نا مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کتنی اور کیا کیا سبجی لے لیے آپ نے جو تھیلہ اتنا بھر گیا کی رکسہ کرنا پڑا آپ کو ہم یہ بات تو تمری بلکل صحیح آئے ہم کا پروگرام ماں پہنچنا رہا یہ خاتر تو رکسہ کر کے جلدی جلدی آئے بٹیاں ہم دھیر ساری ہری سبجی لائے رہے آلو پیاز اور ہاتما آج بڑھیاں لال ٹاماٹر مل رہے تھے تو وہ بھی تین کلو لے آئے ہاں آلیا کی امما آج ہاتھ میں ٹاماٹر بہت بڑھیاں ملے یہ بات تو ہے کہ سبجی ہاتھ جانے پر ہی اچھے اور صحیح دام پر مل جاتی ہے ٹاماٹر کی بات سن کر مجھے ٹاماٹر سے جڑا ایک بالگیت یاد آ گیا ہے کیا آپ لوگ سننا چاہیں گے ہاں ہاں نیہا بٹیا جرور سننا چاہیں گے ٹھیک ہے تو سنتے ہیں یہ سندر سا بالگیت اس بالگیت کو پڑھ کر سنایا ہے دیویانی پریشاد جی نے اہا ٹاماٹر بڑا مزے دار ایک دن اس کو چیٹی نے کھایا ہاتھی کو بھی مار بھگایا آہا ٹاماٹر بڑا مزے دار ایک دن اس کو پتلو نے کھایا ایک دن اس کو پتلو نے کھایا موٹو کو بھی مار گرائیا موٹو کو بھی مار گرائیا آہا ٹاماٹر بڑا مزے دار آہا ٹاماٹر بڑا مزے دار ارے واہ اس مزے دار ٹاماٹر والے بالگیت کو سن کر تو من خوش ہو گیا چاچا جی آپ کو یہ بالگیت کیسا لگا واہ بٹیا بالگیت تو تم نے بہت بڑیا سنایا آج تو سونے پہ سوہاگا ہو گیا آج خریدہ بھی ٹاماٹر گیا اور بالگیت بھی ٹاماٹر والا سنا گیا اور آج میں نے تمہاری چاچی کے ہاتھ کی ٹاماٹر کی چٹنی بھی کھائی ہے ہے نا مجھے کی بات ہاں یہ صحیح کہے تم آج بہت بڑیا بات ریڈیو سنے والے بچن کبھی پتہ لگگوہ ہوئی کی ٹاماٹر ماں بہت تاکت ہو تھے تو بچہ لوگ خوب ٹاماٹر کھاوا کرو روج ہمم بات تو صحیح ہے چاچی جی اب اس بالگیت کے آگے کیا کرنا ہے اس بارے میں بھی بتائیے نا ایمہ کون سوچے والی بات آئے بٹیا اب تو ایک تھو بڑیا سا کھیل کھیلے کا چاہی لیکن یہ بتائے دیو میں ایک کھیل کرواتا ہوں شاید تم لوگوں کو کھیل پسند آئے ارے ارے رکیے چاچا جی میں آپ کو اپنے آج کے مہمان سے تو ملوا دوں ہمارے آج کے مہمان اتر پردیش سے ہیں ان کا نام ہے اکرا اکرا سے تو آپ مل ہی چکے ہیں پہلے آپ کا سواغت ہے اکرا ہمارے آج کے کارکرم میں نیوار کومل دی دی مجھے آپ کے کارکرم میں حصہ بنانے کے لیے اکرا بیٹیا آج ہم لوگ کھیلیں گے آوازوں والا کھیل میں آپ سبھی کو ایک آباز بول کر بتاؤں گا آپ لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ آباز کس کی ہے پہلے تم بتاؤ بھاگیمان کاؤں 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 یہ آباز کس کی ہے اہو یہ کھیل آئے ہم سمجھ گئے یہ آواز تو کوا کی ہے تھوڑی دیر بولے تو ٹھیک آئے لیکن زیادہ دیر تک بولے تو بہتے برا لاغت ہے کومل بیٹیا ایک آواز اب تم ہو ہم کا بتاؤ تو بھا 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 چاچا جی یہ تو میرے پیارے کتے چینوں کی آواز ہے ہم تو اچھا اکرا اب آپ بتائیے جو میں آپ کو یہ آواز پوچھ رہی ہوں وہ آواز کس کی ہو سکتی ہے جب بتاؤ تو میاو 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 کومل بیٹی یہ تو پیاری بلی کی آواز ہے اب آلیا کے پاپا تم ہو ہم کا بتاؤ کو 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 ای کے ہی کا آواز آئے بھا گیوان یہ آواز تو سب سے پیاری آوازوں میں گینی جاتی ہے یہ کوئل کی آواز ہے ہاں بلکل صحیح پہچان کی ہے اپنے چاچا جی اور آپ نے تو بہت ہی بڑیا کھیل بھی کھلایا آپ لوگوں کی باتیں سن کر تو لگتا ہے سب کو بہت مزا آیا ہے نیہا بٹیا مجھا تو بہتے آوا لیکن ایک کہانی سنائے دو تو مجھا اور بڑھے جائے ہم لوگان کا بلکل چاچی جی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک مرددار کہانی اس کہانی کا نام ہے ساف بلی اس کہانی کو لکھا ہے کنچن بینر جی جی نے اور اس کہانی کا آڈیو تیار کیا ہے سٹوری ویور نے تو چلیے سنتے ہیں کہانی یہاں میرا گھر ہے اس میں ماں پتا جی اور چینہ بھی رہتے ہیں گھر کی سب سے بڑیا کرسی پر میں بیٹھتی ہوں لیکن گود میں بیٹھنا اس سے بھی بڑیا ہوتا ہے ہے نا چینہ میری سب سے اچھی دوست ہے میں اس کے سکول سے لوٹنے کا انتظار کرتی ہوں میں اپنے آپ کو پانی کے بینہ ہی ساف رکھتی ہوں مجھے ٹومی کی طرح نہانا نہیں پڑتا کسی کو بتانا نہیں کہ میں یہاں چھپی ہوئی ہوں ایک دو تین یہ پکڑا جب بھی میں آگ سے کچھ بڑیا کھانا لاتی ہوں تو ماں مجھ پر خصہ کرتی ہے میں پیڑ پر چڑ سکتی ہوں میں کود سکتی ہوں مجھے یہاں کے سب راستے پتا ہیں پاس میں ہی سنجو رہتا ہے وہ مجھے چڑھاتا ہے جس سے مجھے بہت گصہ آتا ہے سنجو کو بتا دیجئے کہ شیر تو بلی پریوار کا ہی حصہ ہے ہمارے پنجے بہت تیز ہوتے ہیں کبھی کبھی میرے دوست راستے میں خوب شور مچاتے ہیں تب تک میں آرام سے بستر میں سو جاتی ہوں اکرا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اس میں کون ہے جو اپنی بات بتا رہا ہے مجھے کہانی بہت اچھی لگی کہانی میں بلی اپنے اور تب کے بارے میں بتا رہی ہے انہوں سے سوال پوچھو تا نہیں بیٹیا پتا تو لاغے کہ ان کا کہانی سنی کے کچھو سمجھ میں آوا کی نہ ہی ہاں ہاں کومل بیٹیا پوچھو سوال میں نے تو پوری کہانی کو بڑے دھیان سے سنا ہے جی چاچا جی آپ مجھے بتائیے اس کہانی میں کون کون ہے اس کہانی میں ماں پتا جی چینہ اور پیاری بلی کے ساتھ ڈامی بھی ہے یہ سب ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں اب تمہاری چاچی سے ایک سوال جرہ میں پوچھ لیتا ہوں بلی کے بڑیہ کھانا لانے پر بھی ماں اس پر گصہ کیوں ہوتی ہے بس یہ سوال ملا تم کا ایک سیدھا جواب ای آئے کہ جون کھانا بلی کا بڑھیا لاغت ہے او کھانا ماں او کا کھائے کھاتیر منہ کر دیت ہے تب ہی او کا ڈاٹ کھائے کا پڑت ہے واہ چاچی جی بہت صحیح جواب دیا آپ نے اکرا اب آپ بتائیے ہینا کے پڑوس میں کون رہتا ہے جو بلی کو چڑاتا ہے دیدی ہینا کے پڑوس میں سنجو کا گھر ہے جو بلی کو چڑاتا ہے اب ایک سوال کومل بٹیا تم ہوں بتائے دیو بلی کون کام آسانی سے کرت رہی چاچی جی کہانی میں بلی پیڑ پر چڑ جاتی ہے اسے کودنا بھی آتا ہے اسے سب راستے بھی پتا ہیں کیوں چاچا جی میں نے صحیح بتایا نا ہاں ہاں کومل بٹیا تم نے بلکل صحیح جواب دیا ہے سوال جواب کے اس دور کے بعد اب سمیہ ہو گیا ہے ہمارے آج کے ایکسپرٹ سے ان کی رائے جاننے کا ہمارے آج کے ایکسپرٹ ہیں اتر پردیش ایودھیا سے ارن پانڈے جی تو سنتے ہیں ان کے وچار انہیں فون لگا کر ہیلو ارن جی کیسے ہیں آپ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پیارے بچوں نمستے ارن پانڈے جنپدہ اجدھیا اتر پردیش سے یہ گھر نام کی کہانی سنی کہانی سن کر مجھے بہت اچھی لگی آسا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی یہ میرا گھر ہے اس میں ماں پتا جی چینہ بھی رہتے ہیں گھر کی سب سے بڑھیاں کرسی پر میں بیٹھتی ہوں لیکن گود میں بیٹھنا اس سے بھی بڑھیاں ہوتا ہے چینہ میری سب سے اچھی دوست ہے میں اس کے اسکول سے لٹنے کا انتیار کرتی ہوں میں اپنے آپ کو پانی کے بینا ساف رکھتی ہوں مجھے ٹومی کی طرح نہانا نہیں پڑتا ہے اچھا بچوں آپ سبھی اپنے اپنے دوستوں کے نام بتاؤ اور اپنی کانپی پر لکھو پیڑوں پر رہنے والے جیوں کے نام بتاؤ اپنی کانپی پر لکھو بہت اچھا لگتا ہے جب ہمیں کہانے کے بارے میں ایکسپورٹ سے نئی جانکاریاں پرابط ہوتی ہیں یہ جانکاریاں ہمیں ہر بار کچھ نیا سیکھنے کو دیتی ہیں بلکل ٹھیک کہا تم نے کومل بٹیا اب سمیں ہو گیا ہے کچھ 3 سے 5 کے بچوں کے شاہر تھوڑی سی پڑھائی کرنے کا تو چلیئے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے کارکرم کا دوسرا بھاگ پیارے بچوں کارکرم کے اس حصے میں میں آپ کا سواغت کرتی ہوں آج ہم نئے کھیل اور نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں جی ہاں اس بھاگ میں بھی ہم کرتے ہیں تھوڑی سی مستی اور تھوڑی پڑھائی کیوں چاچا جی چاچی جی سہی کہا نا میں ہاں بلکل کومل بٹیا ریڈیو سننے والے بچے لوگ بھی ہمارے ساتھ تیار ہیں مجھے کہانی سننا بہت پسند ہے تو پہلے ایک کہانی سنا دیجیے ہم سبھی کو ہاں اکرا بٹیا صحیح کہا تو تم آج ہمار من بھی پہلے ایک تھو کہانی سنے کا کرت ہے نام تو بتاؤ چاچا جی آج کی کہانی کا نام ہے رما کے تارے اب آپ سب انمان لگائیے اور بتائیے کہانی رما کے تارے میں کیا ہو رہا ہوگا بہت صحیح اندازہ لگائی ہوئی کرا بٹیا میرا بھی یہی اندازہ ہے آلیا کی امم تمہیں کیا لگ رہا ہے اپنا بھی کچھ بیچار دو ایما آپ کچھو نہ ہی بتا وے کا رہی گوا آئے اب تو بٹیا پس کہانی سنائے دیو تاکہ تاروں کے ساتھ کون کا کرت ہے پتہ لگی جائے جی چاچی جی چلیے ہم لوگ کہانی کو سنتے ہیں اسے لکھا ہے مالا عشوک جی نے اور آڈیو تیار کیا ہے سٹوری ویور نے ایک چھوٹی سی لڑکی تھی رما رما کو کان میں پہن نے کے بوندے بہت پسند تھے ہر کوئی اسے توفے میں کان کے بوندے ہی دیتا اس کے پاس لال بوندے نیلے بوندے ہرے بوندے یعنی اندر دھنوش کے سبھی رنگوں کے بوندے تھے اور پھر رما کے جن دن پر دادی ما اس کے لئے کیا لائی دادی ما رما کے لئے بہت پیارے ہیروں کے بوندے لائی جو ایک تاروں جیسے چمکتے تھے رما کو بوندے بہت پسند آئے اس نے پوچھا اوہ دادی آپ کو اتنے پیارے تارے کہاں سے ملے اس رات آکاش میں تارے نہیں دکھ رہے تھے دادی ما نے آکاش کی طرف اشارہ کیا دیکھو میں نے آکاش کے سارے تارے توڑ لئے اور ان میں سے سب سے اچھے تاروں سے تمہارے بوندے بنوا لئے دادی ما بولی دادی کی بات سن کر رما بہت دکھی ہوئی ٹیم ٹیم ٹارے جھل مل ٹارے کہاں چھپ گئے ہو تم سارے آؤ پیارے تاروں آؤ آکاش میں دیے جلاؤ رما نے دکھی ہو کے گایا رات کو سوتے ہوئے رما نے اپنے بوندے نکال کر تکیے کے نیچے سنبھال کر رکھ دیے اسے آشا تھی کہ کوئی پری تاروں کو واپس آکاش کو لوٹا دے گی آدھی رات کو رما کو ایک سندر سپنا آیا سپنے میں ایک سندر پری آئی اور رما سے بولی چنتا مت کرو رما میرے پاس آکاش کے لیے ہزارو نئے تارے ہیں رما جھاگ گئی اور معلوم ہے اس نے کیا دیکھا پورا آکاش تاروں سے جگمگا رہا تھا رما نے اپنے بوندے دوبارہ پہنے اور اس کی آکھیں چمک اٹھی تاروں کی طرح رما اب بہت خوش ہے سچ ماں بیٹیا ہم کا کہانی تو بہت اچھی لگی سب جن کا اندازہ بھی آج صحیح لگائے سچ بتائیں بیٹیا ہم کا بھی کان ماں بوندے پہن بہت پہن لال نیلے اور ہرے رنگ کے بندے تھے بنوائی مہاڑی جس جس کا نام ہے لٹل پپی اور اسے پڑھ کر سنایا ہے دیویانی پیش آج آرے واہ لٹل پاپی لٹل پاپی یہ والی انگلیش کی رائم تو بہت ہی مزیدار تھی ہم ٹھیک کہا تھو کومل بیٹیا تمہوں بتاؤ کہ تم کا یہ قویتہ کئی سن لگیا ہے بھاگ گیوان مجھے بھی یہ قویتہ بہت اچھی لگی اب تم بھی تو انگریجی کے اکچھے اچھے ورڈ تو روزانہ سیکھی رہی ہو اس سے تمہاری انگریجی کچھ اچھی ہو گئی ہے تو چاچی جی یہ ہی بتا دیجے کہ آج کی رائم سے آپ نے کون کون سے ورڈ پہچان لیے ہیں جیادہ نہ ہی خالی تین ٹھو ورڈ ہم آج پہچان پائے ہیں پپی کا مطلب ککور کے بچہ لٹل کا مطلب چھوٹا بارکے کا مطلب بھوکنا بس اتنے ہم کا سمجھ آوا ہے ارے واہ بھاگ گیوان تم تو جتنا سیکھی ہو سب صحیح بتائی ہو کومل بیٹیا آج ان کا انگریجی کا سبد بندار اور بڑھ گیا ہے اس پویم میں مکھ بات کیا کہی جا رہی ہے جرہ کومل بیٹیا ہم لوگوں کو یہ بھی بتا دو جی چاچا جی آج کی پویم میں چھوٹے پیارے پلے کو اس کی آواز میں بولنا سکھایا جا رہا ہے پہلے وہ بلی کی آواز میں بولتا ہے اس کے بعد وہ اپنی صحیح آواز میں بول رہا ہے یعنی بھونک رہا ہے ہم تبے سنیما بلار کی آواز آوا رہا اب ہموں سمجھ گئے بادما او اپنی آواز میں بولت رہا بچوں ہم لوگوں نے آج کی انگلیز کا بھی تاتو سنہی لی ہے اب آپ لوگوں کو گھر میں رہتے ہوئے گھرے لوں جانوروں کی ایک سوچی بنانی ہے اور اپنے گھر کے سدسٹوں سے یہ پتا کرنا ہے کہ ان کی آوازیں کیسی ہوتی ہیں اور ہاں اگر آپ چاہیں تو کسی ایک گھرے لوں جانور کا چطر بھی بنا سکتے ہیں اس کے وشہ میں دس واقعے لکھ کر اپنے گھر کے سبھی سدسٹوں کو پڑھ کر بھی سنا سکتے ہیں چاچا جی اور کومل آپ دونوں نے ریڈیو پر ہمارا آج کا کاریکرم سن رہے بچوں کو بہت اچھے اچھے کام دیئے ہیں مجھے پتا ہے کہ بچے اس کام کو ضرور پورا کر لیں گے ہمارے آج کے کاریکرم کا سمیں اب یہیں سماپت ہوتا ہے پر کل ہم سبھی آپ سے پھر بھیٹ کریں گے تب تک کے لیے بائی بائی بچوں لاکھوں میں ایک ہوں بن لاکھوں میں ایک تو لاکھوں میں ایک ہوں بن لاکھوں میں ایک تو لاکھوں لاکھ ہے مہارت باسی میں لاکھوں میں ایک ہوں شکشا کی ایک بات سناؤں تھوڑا تھوڑا سن لے تو لاکھوں لاکھ ہے بھارت واسی میں لاکھوں میں ایک ہوں سن لے میری بات ذرا اور ہو جا میرے سنگ تو مفت کتابیں مفت میں کھانا پر شکشا میں دیر ہے سکولیں نکلی گاؤں گاؤں میں پھر بھی کیوں اندھیر ہے مفت کتابیں مفت میں کھانا پر شکشا میں دیر ہے سکولیں نکلی گاؤں گاؤں میں پھر بھی کیوں اندھیر ہے گاؤں گاؤں مر گلی گلی میں ماں بابا سے بات کرو کیا سب بچے شال آ جاتے گر گر جا کے بتا کرو لاغوں میں ایک ہوں بن لاغوں ایک ہوں کسی اور کو دوش نہ دیں گے ہم سب ذمہ وار ہیں لاغوں میں ایک ہوں بن لاغوں میں ایک ہوں لاغوں میں ایک ہوں لاغوں میں ایک ہوں